بونیر خیبر پختونخواہ کا ایک انتہائی خوبصورت زیلہ ہے جسے 1991 میں زیلے کا درجہ ملا اس سے پہلے اس کی عصیت سواد کے ایک تاثیل کی تھی اس زیلے کو انڈرمند افرادی قوت خوبصورت قدرتی مناظر گنے جنگلات اور مادنی دولت کی وجہ سے ملکان ریوین میں مرکزی عصیت حاصل ہے یہاں زیادہ لوگ پشتو زبان بولتے ہیں تعلیمی اور کروباری والے سے یہ زیلہ خیبر پختونخواہ کے تیزی سے ترقی کرنے والے ازلا میں شمار ہوتا ہے زیلہ بونیر کی تاثیل مدن گاؤں کا ملکہ اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں یہاں کے باسیوں نے 857 کی جنگ ازادی میں حصہ لیا جبکہ مشہور جنگ امبیلہ میں سید مبارک شاہ کی کمانڈ میں انگریزوں کو اس وقت شکاست دی جب اکتوبر 1863 میں انگریز فوج کی کمانڈ جرنل چیمر لینڈ کر رہے تھے بونیر کے اسی خاندان نے سید اکبر شاہ نے ریاست سواد کی بنیاد رکھی اور اسی خاندان کے تین بادشاہوں کی سواد پر حکمرانی رہی سید اکبر شاہ نے رجین سنگھ کے ساتھ ایک مارکے میں اٹک کا قلعہ بھی فتح کیا جی ناظرین اس وقت ہم سب ڈوین مندن دسٹیک بونیر میں ہیں اور جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلیزینڈر ڈی گریٹ یعنی سکندری آزم موگولز سکس اور ایمن کے انگریز بھی آئیں بونیر اور بونیر کی بڑی تاریخی حصیت ہے والی کے زمانے میں بھی یہ سٹیٹ کا حصہ رہا ہے اور جنہوں نے سٹیٹ کی بنیاد رکھی جس حجرے میں ہم موجود ہیں جو مشران ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ انہی کے ہی فیملی کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے اوہرال سواد میں اور بونیر لوردیر اور شانگلہ بھی اس سٹیٹ کا حصہ تھا انہی کے بزرگوں نے رکھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور بتائیں گے کہ بونیر کی ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے جی سب سے پہلے آپنا تعرف کرائیے گا میرا نام سید محمد اسداللہ ہے اور میں یہاں کا رہائش ہوں ملکہ میرے والد صاحب خرسیت صاحب بیٹھے ہوں ہیں اچھا ذرا بتائیے گا کہ یہاں ہمیں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ بونیر میں سکندر آزم بھی آیا لیکسینڈر دی گریڈ بھی آیا مغلز کا بھی گزر ہویا ہے انگریز کا بھی ہوا ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ان علاقوں نے بھی جیسے کے پی میں جہاں بھی ہم گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں تو ریزیسٹن شو ہوئی ہے تو یہاں بھی ریزیسٹن شو کی گئی یہ درہ بتائیے گا ان معارکوں کے بارے میں تو سب سے پہلے تو انگریز حکومت سے پہلے کی بات اگر میں بتا دوں اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تو سید اکبر شاہ صاحب وہ ہمارے بزرگ تھے ہمارے دادا تھے تو انہوں نے اٹھارہ سو اکتیس باتیس میں جب سید احمد صاحب آئے ہیں اندوستان سے اپنے مجہدین کے ساتھ تو وہ اکوڑا خٹک وہاں سے پر آکے ہریپور ہزارہ ڈویجن میں وہاں پہ ان کی مشاورت ہوئی اور وہ پھر مشاورت کے بعد سید احمد صاحب امیر مجہدین رہے تو اس کے بعد پھر سید احمد صاحب چلے گئے ہیں بالاکوٹ وہاں پہ رنجید سنگھ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی سید احمد صاحب شہید ہوئے ان کے جو مجہدین تھے وہ پھر واپس آ گئے ہیں سید اکبر شاہ صاحب کے پاس اور ہمارے اباؤ اجداد رہتے تھے تربیلہ ستانہ بھی اور یہاں پہ بنیر ملکہ بھی تو سید اکبر شاہ صاحب رنجید سنگھ کے ساتھ بھی لڑائیں اٹک کا قلعہ انہوں نے قبضہ کیا تھا انسو اس کے بعد جب سید احمد صاحب کے مجہدین جب ان کے ساتھ رہے ہیں تو پھر اٹارہ سو چیالیس میں سوات کے لوگ آئے ہیں یہاں پہ سوات میں سٹیٹ نہیں ہوا کرتا تھا دیر کا تھا سٹیٹ دیر میں نوابی تھی سوات شانگلہ اور ڈسٹک بنیر یہاں پہ لوکل کالونیزم تھا گاؤں کے لیول تک چوٹے مہدود لیول تک سید اکبر شاہ صاحب انہوں نے اپنے قوانین رکھے اپنے حصول لکھے اور اٹارہ سو چیالیس میں سوات سٹیٹ کی بنیاد رکھی گیارہ سال تک ان کی حکومت تھی اور کتابوں میں لکھ کے آ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا سخت قانون رکھا تھا ٹیکس اتنے لگے تھے کہ مطلب انگور کے جو گوچے تھے اس کے اوپر بھی ان کا ٹیکس تھا اچھا ایسا ایک منظم نظام پھر ان کی وفات ہوئی اٹارہ سو ستاون میں تو ایک انگلیس رائٹر ہے اولف کیرو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دیپٹان میں کہ آج ہمیں دو خوشیاں ہوئی ہیں کہ ایک خوشی ہے کہ ہمارے سید اکبر شاہ صاحب وہ وفات پا گئے ان سے پہلے انگریز نہ ادھر آئے ہیں بونیر اور نہ ادھر ہمارے دوسرے ستانے کی طرف آئے ہیں اور نہ یہ لوگ مانتے تھے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تعالیٰ کی قانون کو اس سرزمین میں لانا چاہ رہے تھے یہاں پہ اس زمانے میں نہیں تھی اسلام بھی اتنا نہیں تھا منظم نہیں تھا تو پھر سید اکبر شاہ صاحب کے بعد ان کے بیٹے ہیں سید مبارک شاہ صاحب انہوں نے پھر دو تین سال حکومت کی سوات سٹیٹ پہ پھر اس کے بعد انگریز کو جب پتا چلا کہ یہ سید مبارک شاہ صاحب تو اسی خاندان کے ہیں تو وہ انگریزوں نے پھر سوابی سے چاہا حسن عبدال تک تھی روڈ اور یہ جی ٹو روڈ جا رہی تھی تو حسن عبدال سے سوابی کی طرف سے وہ آ رہے تھے لیکن سوابی کی لوگوں نے ریزسٹ کیا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے ملکہ سید مبارک شاہ صاحب کے پیچھے تو پھر وہ مردان کے امبیلہ کے رستے سے آئے ہیں جو امبیلہ چوک نیچے ہے جو ہم تراز کر کے آئے ہیں امبیلہ کا جو در ہے جو نیچے مردان کی طرف سے وہاں پہ انگریز کی فوج آئی چہ ہزار فوج اور جنگ امبیلہ ہوا اٹارہ سو تریس سٹھ میں اور ان کے تقریباً دو ہزار کی جولٹیز ہوئی بریٹش آرمی آپ سے پھر سٹیٹ گئی کیسے پھر وہ ایک آتا ہے کہ والی سواد کا ایک اور فیملی آ جاتی ہے جی جی تو پھر کیا انگریز کی مدد سے ان کے حوالے کیا گیا یا آپ کا وہی خاندان آگے چلتا گیا سٹیٹ کا گمران انیس سو تیرہ میں سید عبدالجبار شاہ صاحب سواد سٹیٹ کے ہمارے خاندان سے تیسرے بادشاہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا تو انیس سو تیرہ سے لے کے انیس سو سترہ تک پھر ان کی تھی حکومت پھر جب انگریز کو پتا چلا کی ہے تو اسی خاندان کے ہیں تو انگریز نے پھر سازش سازش شروع کر دی اور ریجیم چینج ہوا یعنی ریجیم چینج اس وقت بھی ہوا ہے ریجیم چینج اور اسلام کا کارڈ استعمال کر کے انہوں نے اسلام کا کارڈ استعمال کیا اور مسجدوں میں کہیں کہیں پہ اپنا ایک ایجنڈا جو ہے وہ ایجنڈا چلا کے پھر ہمارے دادا نے کہا کہ میں تو مطلب ہوں ابھی سٹیٹ کا سربراہ فوج بھی میری انڈر رہے ہیں ادارے بھی میری انڈر رہے ہیں اگر میں چاہوں تو آپ کے لوگوں سے آپ ہی کو مروا دوں لیکن میرا یہ ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ نہیں حکم دے دے کہ آپ اپنے فوج کو اپنے عوام کی اوپر مسلط کرے انہیں مار بگائیں تو پھر انہوں نے ریزائن دی انیس سو سترہ میں اور وہ پھر وزیراعظم ام سٹیٹ یہ ساتھ ہمارا ایک سٹیٹ لگتا ہے مانسیرہ کے ساتھ